السلام علیکم میرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس میں حق تلفی کا پیسہ ہے تو کیا میں اس سے ادھار لے سکتا ہوں مہربانی گر کے قرآن و حدیث کے روشنی میں بتا دیجئے یہ ہمارے بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حق تلفی کا پیسہ ہے تو اس سے وہ پیسہ ادھار لے سکتے گی نہیں بلکل نہیں لے سکتے اس لئے کہ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ کسی کا حق مارا ہوا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے الفاظ سے جو لگ رہا ہوئی کہ حق تلفی کا پیسہ ہے کسی کا اس نے حق مارا ہے اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس حق تلفی کی نویت کیا ہے اس کی شکل کیا ہے وہ بتاتے تو کچھ اور تفصیل سے آپ کو جاب دیا جا سکتا تھا لیکن وہ آپ نے مبہم کر دیا ہے بس اتنا کہا کہ حق تلفی اس لئے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کسی نے کسی کا مال چوری کیا کسی نے کسی کا مال چوری کیا چوری کر کے اپنے پاس رکھا ہے اب میں اس سے ادھار نہیں مانگ سکتا ہوں کیوں؟ کیونکہ ادھار مانگنے کے لئے ضروری ہے کہ میں اس سے مانگوں جو مالک ہو اپنے مال کا اور اگر کوئی چوری کر کے کسی کا مال لیتا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے چوری کرنے سے کوئی کسی کے مال پر قابض نہیں ہو سکتا اس کا مالک نہیں ہو سکتا ملکیت ٹرانسفر نہیں ہو سکتی چوری سے بلکہ جس کا مال ہے اسی کا رہے گا تو جس کے پاس کسی دوسرے کا حق ہے جو اس نے چھینا ہے غصب کیا ہے چوری کیا ہے ڈاکہ ڈالا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے آپ نے بتایا نہیں کہ اس نے کیا کیا لیکن کسی اور کا حق مارا ہے تو یہ مال اس کا نہیں ہے تو جب اس کا مال نہیں ہے تو وہ آپ کو ادھار کیسے دے سکتا ہے اور آپ اس سے ادھار کیسے لے سکتے ہیں آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھائیں تو دیکھیں اگر آپ نے حق تلفیق کی نویت بتلا دی ہوتی تو اس سے جڑی ہوئی جو آیات ہیں جو حدیث ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے تھے لیکن چونکہ آپ نے محمد رکھا اس لئے وہ تمام آیتیں جن میں دوسروں کا مال نہ حق کھانے کی بات ہے یا وہ تمام حدیثیں جس میں دوسروں کا مال کھانے کی بات ہے یا وہ آیتیں جس میں چوری کی بات ہے ڈاکہ ڈالنے کی بات ہے قرآن و حدیث کی وہ تمام دلائل جس میں کسی اور کا مال ہڑپ کرنے غصب کرنے کی بات ہے وہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ اس سے قرضہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ اس شخص کا مال نہیں ہے اس نے کہیں سے چوری کیا ہے اور جب وہ خود تصرف نہیں کر سکتا تو آپ تصرف کیوں کر سکتے ہیں مزید یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کا کام ہو کوئی بھی غلط کام ہو اللہ رب العالمین نے کہا جو گناہ کا کام ہے جو سرکشی کا کام ہے اس میں آپ کسی کے ساتھ تاؤن نہیں کریں گے کسی کے ساتھ کوئی مدد نہیں کریں گے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے تو اگر کوئی چوری کر کے مال اکٹھا کرتا ہے حرام طریقے سے کماتا ہے اور آپ اس کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں لیندین کے تعلقات کسی طرح کے تعلقات تو گویا کہ اس کے ساتھ آپ کی طرف سے ایک تاؤن ہے خاص طور سے اس مال سے اپنا آپ کو یہ ایسا تعلق جوڑتے ہیں جو مال وہ کسی اور سے لیا ہوا ہے تو وہ حرام تو ہے ہی اس کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی اور آپ اس کے اس گناہ میں اور اس سرکشی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو قرآن نے اس چیزے منع کیا ہے گناہ کے کام میں اور سرکشی کے کام میں کسی کے مدد نہیں کر سکتے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے اس کے علاوہ امام بحقی رحم اللہ نے ایک روایت نکل کیے شعب الایمان وغیرہ میں اور ان کے اور دیگر کتب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ کسی بھی شخص کے لئے جائز نہیں ہے اپنے بھائی کا مال لینا مگر اس کی مرضی سے تو کسی نے اگر کسی کا مال چھین لیا ہے تو اس کے لئے جائز ہی نہیں تھا کسی بھی طریق سے لیا ہے چوری کیا ڈاکہ ڈالا کسی طرح لیا وہ اس پہ راضی نہیں تھا اس کی مرضی کے بغیر لیا تو یہ حرام ہے تو اگر کسی کا حق لے کے بیٹھا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو اس کے لئے ہی حرام ہے اس کے لئے ناجائز ہے تو آپ اس ناجائز مال سے اپنا تعلق کیسے جوڑ سکتے ہیں آپ اس سے قرض کیسے لے سکتے ہیں جب وہ آپ کو دے ہی نہیں سکتا اس کا دینا غلط ہے تو آپ کا لینا بھی غلط ہے تو یہ اور جیسے بہت سے دلائل ہیں جو بتلاتے ہیں یہ دوسرے کے مال پر آپ ناجائز قبضہ نہیں جمع سکتے اور اگر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے تو قبضہ کرنے سے وہ مال اس کا نہیں ہو جائے گا اور وہ اس میں کسی بھی طرح کے تصرف کا حق نہیں رکھتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں